اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسی جگہ ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی کے دل و دماغ میں ایسا کوئی خیال ہی ابرا ہوگا کہ کیسی ہوگی اب اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اپنے نبی کی زبان مبارک سے ہمارے سامنے کچھ باتوں کو منشن کر دیا ہے ان کا تذکرہ کر دیا ہے لیکن ان کو ویجولائز ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری عقل ہی نہیں ہے کہ ان کو ویجولائز کر سکے تو جنتیوں کے لباس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے مثال کے طور پر سورة القحف میں میرا رب فرماتا ہے کہ جنتی جنت میں باریک اطلس اور دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اب یہ اطلس اور دیبا اب دنیا میں تو کپڑے ہوتے ہیں اس طرح کے لیکن جنت میں جنت کے میار کے مطابق ہوں گے اور وہ ہرا رنگ کیسا ہوگا سبز کا ذکر ہے لیکن وہ ہرا رنگ کیسا ہوگا کیا وہ سالڈ ہوگا کیا اس میں منقش ہوگا نقش ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے اور فرمائے کہ اونچی مسندوں پر تک یہ لگا کر بیٹھیں گے یعنی ایک بادشاہ ہوتا ہے جیسے بادشاہ بیٹھتے ہیں اونچی مسندوں پر ایسے بیٹھیں گے لیکن ان میں غرور و تکبر نہیں ہوگا کبر نہیں ہوگا بادشاہ تو بڑے غرور سے بیٹھتے ہیں پر ان کی شان ہوگی جنتیوں کی اچھا اسی طرح اللہ تعالی جو ہے یہ تو سورہ کاف ہوگیا پھر سورت دخان میں فرماتا ہے کہ متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے باغوں اور چشموں میں باریک ریشم جسے آپ حریر کہتے ہیں وہ اور دیبہ یہ موٹا اور بھاری ریشم ہوتا ہے تو ریشم کی بھی اقسام ہیں اور یہ خالص ریشم جنت کا ریشم ہے اس کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے جنتی یعنی گفت و شنید کر رہے ہوں گے بات چیت کر رہے ہوں گے they will be having conversations جیسے دنیا میں ہم بیٹھکیں لگا کے بات کرتے ہیں نا ویسے جنت میں متقی لوگ بیٹھکوں میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوں گے جنت کی باتیں گزری زندگی کی باتیں دنیا کی باتیں علم کی باتیں ہر قسم کی بات چیت کریں گے جو جنت کے لائق ہوگی اور یہ ہی یہ ہوگی ان کی شان میرے رب نے سورہ دخان میں فرمایا تو حریر اور ریشن کی یہ شاندار لباس یہ روزانہ نئے سے نئے نظر آئیں گے پرانے نہیں ہوں گے یہ بھی یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جسے جنت مل گئی وہ ہمیشہ نعمتوں میں ہوگا اور کبھی محروم نہ ہوگا نہ اس کے لباس پرانے ہوں گے اور نہ اس کی جوانی ہی ڈھلے گی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب صفت الجنہ میں حدیث نمبر 2836 اسی طرح ایک اور مقام پر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ہر جنتی کی دو بیویاں ہوروں میں سے ہوں گی ہر بیوی پر ستر پوشاک ہوں گی ستر سیونٹی پوشاک جس طرح سفید کانچ کے پیچھے سے سرخ شراب صاف نظر آتی ہے اسی طرح ان ہوروں کے گوشت اور پوشاک کے پیچھے سے ان کی پنڈلیوں کا مخ یعنی گودہ نظر آئے گی یعنی وہ ایسا صفاف شاف صاف شفاف ان کا بدن ہوگا اور وہ لباس نور کے لباس ہوں گے کہ وہ بوجھ نہیں ہوں گے اور تہ بتے ہوں گے اور اس کا حسن و جمال ہم یہاں رہ کر اندازہ بھی نہیں لگا سکتے یہ المعجم الكبیر کی روایت ہے اسے امام طبرانی المعجم الكبیر میں لاتے ہیں حدیث 10,321 اور امام حیسمی نے اس کی سنت کو صحیح قرار دیا ہے مجمع الزبائد کی جلد نمبر 10 صفحہ 418 پر اچھا اسی طرح یاد رکھیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ جنت میں مہیا کیے جانے والے شہانہ لباسوں کا حال اور کیفیت بیان سے باہر ہے ہمارے لئے ممکن ہی نہیں ہے اچھا یہ صرف مردوں کے لئے خاصہ نہیں ہے کبھی کبھی ہم مذکر کا سیغہ استعمال کرتے ہیں we use masculine words but that doesn't mean ہم صرف masculine کی بات کریں feminine بھی اس میں inclusive ہے آ جاتا ہے automatically تو عورتوں کو بھی شہانہ لباس ہوں گے ملکاؤں کے لباس ہوں گے وہ بھی بیٹھی ہوں گی مسندوں پر وہ بھی باتیں کرتی ہوں گی اپنی سہیلیوں سے رشتداروں سے ماں سے بہنوں سے خالاؤں سے دیگر اور جنتی خواتین سے دیگر اور اللہ کی ولیہ جو ہوں گی ان سے ملاقات ہیں اہلِ بیتِ اتھار کی خواتین سے ملاقات ہیں صحابیات سے ملاقات ہیں انبیاء کے اہلِ بیت سے ملاقات ہیں بہرحال وہ آپس میں ان کی بھی ملاقاتیں ہیں جیسے مردوں کی ہیں وہ عورتیں بھی دنیا کی باتیں کریں گی اور جنت کی باتیں کریں گی اور ہر وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جو بات چیت ہوگی وہ عالی مقام کی اور عرفہ مقام کی بات ہوگی وہ کوئی لو لیول باتی نہیں کریں گے کوئی جنت کی خلاف کوئی بات مطلب جنت کے میار کے مخالف کوئی کسی سے گفتو شنید نہیں کرے گا سب کی زبانیں بھی اچھی پاک ساف ستری ہوں گی اور گفتگیو اور سوچنے کا ڈھنگ دل میں آنے والے خیال سب چیز بڑی خالص ہوگی اس میں ہپوکرسی نہیں ہوگی منافقت نہیں ہوگی جو دنیا میں ہم چہرے سجائے اور پھرتے ہیں دنیا میں دل کا اور ہوتا ہے وہ کیفیت نہیں ہوگی آئے روز نتنے خوبصورت باوقار اور شاندار اور عالی شان لباس اہل جنت کو پہننے کو ملیں گے سوچو اور لباس حاصل جیسے سوچو ویزہ حاصل کسی ڈیزائنر کی حاجت نہیں ہے کسی ڈیزائنر کی حاجت نہیں ہے یاد رکھیں یا تو آپ ڈیزائنر کے پاس جاتے ہیں اور یہ بھی شباہ ہوتا ہے کہ بھئی جو میرے لیے بنا رہا ہے کسی اور کے لیے نہ بنا دے میں تو یونیک لباس پہننا چاہتی ہوں وہاں وہ جنجٹی نہیں ہے ہر ایک کا لباس یونیک ہے جو ایک دفعہ پہنو گے پھر کبھی آئے گا ہی نہیں سامنے چاہو گے تو آ جائے گا لیکن ویسے نہیں آئے گا چوائسز میں تو یہ لباس کس قدر نرم ملائم اور دلکش ہوں گے اس کی ایک جھلک ایک حدیث مبارکہ میں میں آپ سے بیان کر دیتا ہوں حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں دومت الجندل نامی شہر کے حکمران کے توفے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی جبہ یہ حدیعہ یعنی توفے کے طور پر آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریشم کے استعمال سے منا فرماتے تھے لوگوں کو اس جبہ کی خوبصورتی بہت پسند آئی یہ صورت حال دیکھ کر اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے جنت میں سعاد ابن معاس کے تولیے اور رمال اس سے زیادہ کہیں زیادہ خوبصورت ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ روایت میرا بھائی متفقن علیہ روایت ہے بخاری شریف میں کتاب الحبا میں آتی ہے باب ہے قبول الحدیہ من المشرقین حدیث نمبر 2473 اور پھر صحیح مسلم میں کتاب فضائل الصحابہ میں باب حضرت سعاد ابن معاس کے فضائل کے زمن میں حدیث 2469 تو اب آپ اس سے یہ اندازہ کریں اچھا صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں یہ بھی الفاظ آتا ہے الفاظ آتے ہیں کہ زیادہ بہتر اور زیادہ ملائم و گداس کے الفاظ آتے ہیں خیر منہا بلکل اس سے بہتر بھی ہے اس سے زیادہ ملائم بھی ہے تو اب اس سے دو تین باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں کہ جنت میں جنتیوں کے پاس رومال ہوں گے اب آپ کہیں گے بھئی جنت میں تو ناک سے کچھ بہے گا نہیں نہ تھوکنے کی حاجت ہے نہ کسی اور چیز کے لیے بھئی رومال تو دنیا میں ہم مختلف پسینہ پہنچنے کے لیے مختلف چیزوں میں استعمال کرتے ہیں جنت میں پسینہ آئے گا بھی تو وہ خوشبو دار ہوگا اس میں بھی مشک کی خوشبو آئے گی تو رومال آپ لوگ دنیا میں بھی فیشن کی طور پر لگاتے ہیں اب تو خیر رومال کا زمانہ نہیں رہا شاید اب بھی لوگ کوٹ میں کہیں لگا لیتے ہوں پہلے زمانے میں کوٹ میں ایک رومال نظر آتا تھا اس کا ایک زمانے میں استعمال تھا بعض میں شو رہ گئی تو رومال لگانے کا مقصد کیا ہوتا تھا دنیا میں کہ اس کے پاس اتنا کپڑا ہے کہ اس نے ناک پہنچنے کے لیے بھی کپڑا رکھا ہوا ہے اور وہ کپڑا اگر ریشم کا ہو تو کہتے ہیں یہ تو جی ریشم سے ناک پہنچتے ہیں اتنا پیسہ ہے جو خالص ریشم جو ہوتا ہے بہت مہنگا ہوتا ہے یہ تو آپ سنتھیٹک ریشم استعمال کرتے ہو یہ بھی مہنگا ہوتا ہے لیکن خالص ریشم تو بہت مہنگا کپڑا ہوتا ہے اس کی آمیزش بھی آ جائے کسی کپڑے میں تو وہ کپڑا مہنگا ہو جاتا ہے تو سوچیں وہ جنت میں وہ جنتیوں کے ہاتھ میں جو ایسی کپڑا ہوگا جو آپ زائد کپڑا کہتے ہیں وہ اس سے بہتر ہوگا جس پر صحابہ تعجب کر رہے ہیں جنہیں کبھی کبھی ایسے کپڑے دیکھے ہی نہیں کہ دومت الجندل ایک کوئی بہت بڑا ملک تو تھا نہیں چھوٹا سا ایک بادشاہ تھا وہ اس کی کپڑے دیکھ کر ایسے تعجب کیا انہوں نے تو حضور نے کیا فرمایا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے اچھا اسی طرح میں یہ بھی پتا چلا کہ جنت میں تولیے بھی ہیں بھی اگر آپ نے نہانا ہے جنت میں حاجت تو نہیں ہے لیکن نہانا ہے تو ہو سکتا ہے نہایا جا سکتا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں بھئی مجھے بارش اچھی لگتی ہے کہ جنت میں بارش ہوگی آپ چاہو گے تو آپ کی جنت میں ہو جائے گی مسئلہ نہیں ہے کوئی کیونکہ بارش کا مانگنا کوئی ناجائز خواہش نہیں ہے جائز خواہش ہے تو جائز خواہش ہے اللہ پوری فرما دے گا ٹھیک ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ اہل جنت کے تولیے فانی دنیا کے بادشاہوں اور حکمرانوں کی لباس سے زیادہ نفیس ہیں ملائم ہیں خوبصورت ہیں اور دلکش ہیں تو پھر اہل جنت کا لباس کس قدر خوبصورت اور عالی شان ہوگا ذرا اندازہ کر لے ایک دفعہ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوڑیں اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جیسا کہ قرآن میں میرا رب فرماتا ہے کہ سارعو دوڑو یعنی کہ زیادہ سے زیادہ محنت کرو کوئی نیکی کا غام حاد سے جانے نہ دو نیکیوں میں محنت کرو اور اپنے حقوق کا خیال رکھو کہ تمہارے اوپر جن کے حقوق ہیں اور تمہارے حقوق جن پر ہیں سارے معاملات بیلنس کر کے چلو کہ تمہارا تمہارا رب کا بھی تم پر حق ہے تمہارے اہل کا بھی تم پر حق ہے دیگر مخلوق کا بھی تم پر حق ہے تمہاری ذات کا بھی تم پر حق ہے تو معاملات ذرا بیلنس کر کے چلو تو بارال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہدایت دے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ گناہوں سے بچیں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے محنت کریں اللہ تعالیٰ خلوص عطا فرمائے کہ ہم خلوص دل سے محنت کریں آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا